تو بھارتی ارتویسطہ پر کورونا سنگر کا گہرہ اثر دکھ رہا ہے جولائی میں آٹھ انفرسٹریکچر سیکٹر کے اتبادن میں بھاری گرہوٹ درج کی گئی سرکاری آکڑوں کے مطابق جولائی مہینے میں دیش کی آٹھ کور سیکٹر کے اتبادن میں 9.6 فیصد کی گرہوٹ رہی بھارتی ارتویسطہ کے لیے حالات ابھی بھی نازک دور سے گزرتے نظر آ رہی ہیں پچھلے مہینے جولائی میں آٹھ کور سیکٹر کے اتبادن میں بھاری مندی درج کی گئی سرکاری آکڑوں کے مطابق دیش کے آٹھ انفرسٹریکچر سیکٹر کے اتبادن میں جولائی مہینے میں 9.6 فیصد کا سنگکوچن درج کیا گیا اس طرح جولائی مہینے میں لگاتار پانچوے مہینے آٹھ کورڈ انڈسٹریز کے اتبادن میں سنگکوچن درج ہوا ہے جولائی مہینے میں سب سے زیادہ سٹیل، ریفائنڈری پروڈکٹس اور سیمن سیکٹر کے اتبادن میں سنگکوچن رہا آٹھ سیکٹر میں ساتھ سیکٹر کے اتبادن میں گراوٹ درج ہوئی ہے جبکہ اپریل جولائی دوہزار بیس سے اک کس میں گراوٹ کانکڑا مائنس 20.5 فیصد کا رہا تھا سنگکٹ میں اودیوگیک رفتار وانیچے اور اودیوگ منتقالے کی اور سے سومبار کو جاری آنکھوں کے مطابق پشتے سال یعنی جولائی 2019 میں آٹھ کورٹ سیکٹرز کے اتبادن میں 2.6 فیصد کی بڑھوپری درج کی گئی تھی آٹھ کورٹ سیکٹرز یا انفرسٹرکچر سیکٹر میں اوڑورک، کوئلہ، کروڈ آئل، پراکرتک گیس، ریفائنڈری پروڈکٹس، سٹیل، سیمنٹ اور بجلی شامل ہے منترالے دوارہ جاری آنکھوں کے مطابق جلائی میں اوڑورک کو چھوڑ کر سبھی ساتھ سیکٹرز کوئلہ، کروڈ آئل، پراکرتک گیس، ریفائنڈری پروڈکٹس، سٹیل، سیمنٹ اور بجلی میں گراؤت درج ہوئی ہے کورونا کا گہرہ اثر اگر الگ الگ سیکٹرز کی بات کریں تو جولائی مہینے میں سٹیل میں 16.5 فیصد ریفائنڈری پروڈکٹس میں 13.9 فیصد سیمنٹ میں 13.5 فیصد، پراکرتک گیس میں 10.2 فیصد سیمنٹ میں 5.7 فیصد، کوئلے میں 4.9 فیصد، بجلی سیکٹر میں 2.3 فیصد کی گراؤت درج کی گئی ہے جبکہ کیول اوڑورک سیکٹر کی اتپادن میں 6.9 فیصد کی گروہ درج کی گئی کل ملاکر ویشفک مہاماری سے ایکانومی مندی کے دور سے گزر رہی ہے بھارتی اردوستہ کے لیے حالات ابھی بھی نازک دور سے گزرتے نظر آ رہی ہیں ناشنل ڈسک، ٹوٹل نیوز